یہ بات ہے سن دو ہزار پندرہ کی کہ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہو گئی اچھا یہ موقع تھا کہ نائن الیون کی سالگرہ تھی تو یہ جو پوسٹ وائرل ہو گئی اس میں ٹوین ٹاؤر سلامت دکھائے گئے تھے اور یہ تحریر تھا کہ ایمیجن دا ورل ویڈاؤٹ مسلم یعنی یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے بغیر یہ دنیا کتنی محفوظ ہے یہ ایک تنظیہ سا انداز تھا ایک وٹی سا ایک ہیلیریس سا یہ پوسٹ رات و رات وائرل ہو گئی اس کے جواب میں ووٹ پیڈ نامی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ایک اور پوسٹ آئی اور یہ پوسٹ بھی وائرل ہو گئی اچھا اس پوسٹ کا عنوان تھا کافی اور ٹوٹ برش کے بغیر دنیا اس نے میں لکھا تھا سارف نے کہ اگر آپ مسلمانوں کے بغیر جینا چاہتے ہیں تو آپ کو کافی اور ٹوٹ برش کے بغیر جینا ہوگا کیونکہ یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کی ایجاد ہیں اس کے بعد اس سارف نے ایک طویل لسٹ دی جس میں وہ سب چیزیں موجود تھیں جو مسلمانوں کے سے منصوب ہیں جو مسلمانوں نے ایجاد یا دریافت کی ہیں اور اس لسٹ کے حوالے سے اس نے لکھا کہ اگر آپ مسلمانوں کے بغیر رہنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کی ایجاد کی ہوئی یہ ساری چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی یہ چیزیں کیا تھیں ہونٹین پین، پیراشوٹ، نمبرنگ سسٹم، کرسٹل گلاسز، کالین، فیزی ڈرنکس، ٹود برش، بسریات یعنی آپٹکس، ہاسپٹل، بحری کمپاس، فارمیسی، سرجری، کورٹس کا نظام جسے موڈرن کرپٹولوجی آج کی زبان میں کہتے ہیں کاؤپاکس کا علاج، پنڈولم، مینگنفائنگ گلاس، ہوائی چکی یا وینڈ مل جسے کہتے ہیں کشیدہ کاری جسے ایمبرائیڈری کہتے ہیں نابینہ افراد کے لیے پڑھنے کا عالی، بریل جسے کہتے ہیں پلاسٹک سرجری، کیلی گرافی، ویکسین اور ویکسینیشن کا نظام، میک اپ کا سامان فن تعمیر یعنی آرکیٹیکٹ میں جدتیں، گمبت، مینار، آرائیشی ٹاورز وغیرہ کھڑکیاں، کاغذ کی سنتی پیمانے پر تیاری، کپڑے کی سنت ابن الدہشم وہ پہلا فرد تھا جس نے بتایا کہ آنکھ روشنی کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور یہ کنسپٹ آج تک مقبول ہے اس سے پہلے یہ خیال تھا کہ آنکھ روشنی کو پیدا کرتی ہے روبوٹکس، سلفیورک ایسٹ اور نائٹرک ایسٹ کنیا کا آپریشن، ڈسٹیلیشن، پیوریفکیشن، آکسیڈیشن، ایوپولیشن اور فلٹریشن کے سارے تصورات سارف نے یہ ساری لسٹ دی اور اس کے بعد لکھا کہ یہ لسٹ ابھی نامکمل ہے تو دوستو یہ تو ایک مقالمہ تھا جس کو سن کر ظاہر ہے ہمیں خوشی ہوئی ہوگی اور ہمیں اچھا لگے گا لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت اسی وقت تھی جب انہوں نے علم کے میدان میں، نالج کے میدان میں سفر کیا تھا بقول سیدہ ابوالالہ مودودی کے اور یہ بات انہوں نے غالباً تنقیہات میں لکھی ہے کہ غلامی کا تعلق جو ہے وہ ذہنی غلامی کا تعلق دراصل علم سے ہوتا ہے جو قومیں علم کے میدان میں سفر کرتی ہیں خود بخود طاقت بھی ان کے ہاتھ میں آتی ہے اور ان کا سکہ چلتا ہے تو آج ہمارے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اس ماضی کے ورثے پر خوشی خوش ضرور ہوں اس کے اوپر ہم بغلے بجا لائیں اس کے اوپر ہم ایک دوسرے مبارک بات دیں لیکن جو ہماری بسات بھر کوشش ہے اس میں علم اور تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں آپ کے گھر روشنی کے نام کا ایک جبنو ہی سہی چبگائی ہے